اگر ہم آج ہی کام شروع کریں تو کل تک ہمارا گھونسلہ بن سکتا ہے میں بہت خوش ہوں میری آنے والا بچہ ہمارے نئے گھونسلے میں رہے گا وہ ہمارا گھونسلہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا تو پھر کام شروع کرتے ہیں آپ سوکھے تنکیاں کٹھے کرو اور میں گھونسلے کو نرم بنانے کے لیے نرم چیزیں لے کر آتا ہوں کبوتر اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور لوسی کبوتری اپنا کام شروع کرتی ہے کبوتر دوسرے جنگل بلبل کے پاس چاہتا ہے بلبل بہن کیا آپ کے پاس پرانے پنک ہیں اگر ہیں تو مجھے دے دیں کیا آپ اپنا نیا گھونسلہ بنا رہے ہیں ہاں بلبل بہن میں چاہتا ہوں کہ میرا گھونسلہ نرم اور آرام دے ہو کبوتر بلبل سے گرے ہوئے پرانے پنک لے لیتا ہے اور پھر پہاڑوں کے پاس چاہتا ہے جہاں نرم گھاس تھی کپاس کے فول پوری طرح سفید ہو جگے تھے کبوتر وہاں سے کچھ کپاس کے فول توڑتا ہے اور واپس ہوتا ہے لوسی نے بھی سوکھے تنکے اکٹھے کر لیے تھے آپ وہ بیٹھی اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی کبوتر بھی آ جاتا ہے لوسی آپ یہ چیزیں اکٹھی کریں اور میں جلدی سے چڑیا کو بھلا لاتا ہوں وہ ہمیں گھونسلہ بنا دے گی کبوتر چڑیا کے پاس جاتا ہے چڑیا چڑیا میں نے ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہے اب آپ مجھے گھونسلہ بنا دیں کبوتر بھییا کیا آپ پکشوں کے پنک لے آئے ہیں میں نے ساری چیزیں جمع کر لی ہے پھر چڑیا کبوتر کے ساتھ آتی ہے اور کبوتر کا گھونسلہ بنانے کا کام شروع کرتی ہے چڑیہ بہن میں آپ کے لیے دانا لے آتا ہوں کیونکہ آپ آج دانا نہیں لینے جا سکیں گی کبوتر بھئیہ میری بیٹی بھی بھوکی ہوگی میری بیٹی کے لیے بھی تھوڑا دانا لے آنا کبوتر جڑیہ کے لیے دانا لینے چلا جاتا ہے اور چڑیہ کبوتر کا گھر بناتی ہے کبوتر میدان میں جاتا ہے اور وہاں سے اسے کچھ دانے مل جاتے ہیں لوسی تنکے تو لگے اب آپ مجھے رنگ برنگے پنک دو میں وہ پنک لگا کر گھونسلہ نرم بنا دیتی ہوں چڑیہ بہن آپ نے گھونسلہ بنانا کیسے سیکھا تھا میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا میری ماں بہت سندر گھونسلے بنایا کرتی تھی کبوتر دانا لے آتا ہے اور چڑیہ کبوتر کا گھونسلہ بنا دیتی ہے چڑیہ بہن آپ نے تو کمال کر دیا یہ گھونسلہ تو بہت شاندار ہے چڑیہ اپنے پڑوسی کی مدد کر کے دانا لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے آج رات لوسی اور کبوتر بہت خوش تھے وہ اپنے نیک گھونسلے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے دوسرے دن پڑوسی کوئے کبوتر اور کبوتری کا نیا گھونسلہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کالو یہ کبوتر اور کبوتری نے کب نیا گھونسلہ بنا لیا ہے یہ تو بہت سندر ہے گوری میرا تو من کر رہا ہے کہ ہم ان کا گھونسلہ چُرالیں دیکھو دیکھو وہ دونوں کہیں جا رہے ہیں وہ شاید ندھی پر جا رہے ہیں چلو تم میرے ساتھ چلو پھر کبوا اور کبوی کبوتروں کے گھونسلے کے پاس جاتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر ان کا گھونسلہ اٹھا لیتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں وہ جنگل کی دوسری دشا میں چلے جاتی ہیں کبوتر اور کبوتری جب واپس آتے ہیں تو اپنے پیڑ پر اپنا گھونسلہ نہ دیکھ وہ رونے لگ جاتی ہیں ہمارا گھونسلہ کسی نے چُرالیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے ہمارا گھونسلہ چُرائیا ہے گسے میں کبوتر اڑتا ہے وہ سارے جنگل میں گھومتا ہے توتہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا مینہ بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کبوتر رکھتا نہیں وہ آگے جاتا ہے یہ پیڑ ٹھیک ہے کالو جی ہم اسی پیڑ پر اپنا گھونسلہ رکھتے ہیں اور تھنڈے موسمیں گرم گھونسلے کے مزے لیتے ہیں ہاہہہہrous مہنت کی کبوتر نے اور آرام کریں گے ہم دوست کفو میں آ گیا ہوں میں اپنی مہنت سے بنایا ہوا گھونسلہ کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں دوں گا کبوتر کو دیکھ کر کنگل در جاتی ہیں یہ یہ گھونسلہ تو ہمارا ہے کبوتر گھونسلہ اٹھا لیتا ہے دوست کفو یہ دیکھو اس گھونسلے میں ہمارے گھرے ہوئے پانک ابھی تک مجود ہیں کبوتر اپنا گھونسلہ لے جاتا ہے اور کووے ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اس رات تیج بارش آتی ہے ایسی بارش میں کبوتر اور کبوتری آرام سے اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کووہ اور کووی تیج بارش اور تھنڈ میں ایک سوکھے پیڑ پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے یارے دوستو اس کہانی کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کالو کوا اور برا کوا دونوں پڑوسی تھے وہ دونوں کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے ایک دن کالو کوا بورے کوا سے کہتا ہے یار بورے اب تو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی ہوگا ورنہ بھوک سے مر جائیں گے کالو کیوں نہ ہم دوسرے جنگل میں جائیں اور وہاں سے سوکھی لکڑیاں کاٹ کر لائیں تھنڈ کے دن ہے سوکھی لکڑیاں اچھی قیمت میں بک جائیں گی کالو کوا کو بات پساند آتی ہے اور پھر دونوں دوست اپنا اپنا کلہاڑا لے کر دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور لکڑیاں بیج کر جو منافع ہوگا ہم اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے میں یہاں کام شروع کرتا ہوں پھر وہ دونوں لکڑیاں کاٹنے لگتے ہیں کالو کا دوست بورا کوا ایک سوکھا پیڑ کاٹ رہا تھا کہ اسے پیڑ کی کھوکھر میں کچھ نظر آتا ہے کالو کالو یہاں کچھ ہے بھاگا بھاگا کالو کوا بھی وہاں آ جاتا ہے یہ پورانی کٹاری اس پیڑ میں کہاں سے آئی ہے اس میں تو کھجانا ہے مل گیا مل گیا مجھے کھجانا مل گیا مجھے نہیں ہم دونوں کو ہم دونوں ایک ساتھ کام کرنے آئے تھے اس لئے جو بھی ملا یہ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہے تھوڑا سوچنے کے بعد کالو کوا کا دوست برا کوا مان جاتا ہے اب ہمیں لکڑیاں کٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں کے لئے یہ کھجانا کافی ہے پھر کالو کوا اور برا کوا واپس اڑتے ہیں راستے میں انہیں اندھیرہ ہو جاتا ہے کالو کوا برے کوا سے کہتا ہے دوست اندھیرہ ہو گیا ہے آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کھجانا اس پیڑ کے نیچے دبا دیتے ہیں اور دن میں آ کر یہ کھجانا یہاں سے نکال کر لے جائیں گے کوئی چوڑ یہ کھجانا چھین لے اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے اسی پیڑ کے نیچے دبا دیتے ہیں پھر کوا اور اس کا دوست وہ کھجانے والی کٹوری اسی پیڑ کے نیچے دبا دیتے ہیں اور واپس اپنے اپنے گھروں کو جلے جاتے ہیں بورا کوا تو سو جاتا ہے مگر کالو کوا اب ہی تک جاگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت شیطان تھا بورا تو سو گیا ہوگا میں ابھی جا کر وہ کھجانا نکال لاتا ہوں ایسا سوچ کر کالو کوا گھر سے نکلتا ہے کالو کوا ادھر ادھر دیکھ کر وہ کھجانا پیڑ کے نیچے سے نکال لیتا ہے اب یہ سارا ہی کھجانا میرا ہوا میں بورے سے کہوں گا کہ کوئی چور یہ کھجانا لے گیا ہے کالو کوا اپنے گھر جا کر وہ کھجانا چھپا دیتا ہے صبح ہو جاتی ہے بورا کوا جلدی سے اٹھتا ہے اور کالو کوا کے گھر آتا ہے کالو کالو جلدی چلو ایسا نہ ہو کہ کوئی چور ہی کھجانا نکال کر لے جائے ہاں ہاں بورے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا بورا اور کالو کوا اسی جگہ جاتی ہیں جہاں انہوں نے کھجانا چھپایا تھا کالو کالو یہاں کھجانا نہیں ہے کھجانا کہا گیا ہے مجھے کیا معلوم شاید کوئی چور نکال کر لے گیا ہے نقصان ہو گیا بورے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا بورا کوا رونے لگ جاتا ہے یہ کھجانا تم نے چوری کیا ہے مجھے پتا ہے یہ کھجانا تم نے چوری کیا ہے مجھے سب معلوم ہے تم ہی سارا کھجانا ہڑپنا چاہتے تھے سیدھے سے بتاؤ کھجانا کہاں ہے بورا کوا جنگل جاتا ہے اور جڑیا کو ساری بات بتاتا ہے فیصلہ پنچائے تک پہنچ جاتا ہے اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مان رہا کہ وہ کھجانا کہاں ہے تو میرے پاس اس کا ایک اپائے ہے مٹھو مٹھو جلدی سے بتاؤ اگر وہ کھجانا مل گیا تو میں آپ سب کو اس میں سے حصہ دوں گا ہاں تو کالو اگر وہ کھجانا مل گیا تو کیا آپ بھی ہمیں اس میں سے حصہ دوں گے نا نا میں کیوں دوں گا وہ کھجانا ہمیں ملا تھا اور مجھے وشواس ہے کہ کھجانا بورے کوئے کے پاس ہی ہے پھر چڑیا اور مٹھو دوتا صلاح کرتے ہیں مٹھو دوتا اپنا اپائے چڑیا کو بتاتا ہے میرے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے پیڑ بول کر بتا سکتا ہے کہ کھجانا کس نے جورایا ہے ہم کل صبح وہاں جائیں گے اور اس پیڑ سے پوچھ لیں گے کہ وہ کھجانا کس نے جورایا ہے یہ سن کر برا کوا بہت خوش ہو جاتا ہے اور کالو کوا پریشان ہو جاتا ہے سب اپنے اپنے گھروں کو جلے جاتے ہیں کالو کوا دوڑا دوڑا اپنے ماما جی کے پاس جاتا ہے ماما جی اب تو ایک ہی اپائے ہے آپ اس پیڑ میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور جب چڑیا پیڑ سے پوچھے تو آپ بول کر بتا دینا کہ وہ کھجانا پورے نے جوری کیا ہے ہاں کالو میں یہ کام کر سکتا ہوں مگر تم بتاؤ تم مجھے اس کھجانے میں سے کتنا حصہ دوگے ماما جی آپ کا بھان جاہوں کسی طرح وہ کھجانا پورے کا پورا ہی ہمیں مل جائے تو ہم وہ آپس میں بانٹ لیں گے پھر دوسرے دن چڑیا اور سپکشی اس پیڑ کے پاس پہنچاتے ہیں جہاں کھوے اور بورے نے کھجانا چھپایا تھا چڑیا پیڑ سے پوچھتی ہے پیڑ پیڑ اچھے پیڑ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کھجانا کس نے چھرایا ہے اوپر پیڑ میں چھپا ہوا کالو کھوے کا ماما بولتا ہے بورے نے وہ کھجانا بورے کھوے نے چھرایا ہے یہ سن کر کالو کھوے بہت خوش ہوتا ہے سن لیا سب نے سن لیا اب مجھے بورے سے وہ کھجانا واپس لے کر دیں مگر چڑیا بھی ہوشیار تھی وہ کہتی ہے یہ پیڑ جھوٹ بول رہا ہے اسے آگ لگا دو تاکہ یہ سچ بولے آگ کا سن کر کالو کا ماما جلتی سے پیڑ سے باہر آ جاتا ہے نا نا اسے آگ نہ لگانا اگر آگ لگائی تو میں جل کر مر جاؤں گا کھجانا کالو کے پاس ہی ہے ایسے کالو کھوے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور سارا کھجانا بورے کھوے کو مل جاتا ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنیوا